السلام علیکم تو آج اس ویڈی میں ہم بات کریں گے فریم ریٹ کے بارے میں دراصل ہم جو بھی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر سیکنڈ میں ہمارے پاس پکسر سمیں فاسٹ سپیڈ میں شو ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک سیکنڈ میں ہمیں جتنی پکسر شو ہوتی ہیں وہ ہمارا فریم ریٹ ہوتا ہے اب فریم ریٹ ہوتے ہیں دو طرح کے ایک ہوتا ہے کانسٹنٹ فریم ریٹ اور ہمارے پاس ویریبل فریم ریٹ تو کانسٹنٹ فریم ریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سپوس فون کے کیانرے میں ویڈیو بناتے ہیں اور وہ 30 ایف پیس آپ نے سیٹ کی ہے تو وہ ویڈیو 30 ایف پیس میں ہی ریکارڈ ہوگی پوری اور اگر آپ 60 ایف پیس میں ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ پوری ویڈیو 60 ایف پیس میں ہوگی جبکہ اگر آپ فون یا لیپ ٹاپ میں سکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں جیسا کہ میں بھی کر رہا ہوں تو اس کے اندر آپ کے پاس ویڈیو فریم ریٹ ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ فریم ریٹ کی ضرورت ہوتی وہاں پہ آپ کے ایف پیس بڑھ جاتے ہیں اور جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ کم ہو جاتے ہیں تو ویڈیو فریم ریٹ میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ ویڈیوز ایڈٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا یا تو آر ڈیو جو ہے وہ ڈی سنگ ہو جاتا ہے مطلب آپ کا آر ڈیو جو ہے یا وہ ویڈیو میں بعد میں آ رہا ہوگا یا وہ اس پوائنٹ سے ویڈیو میں پہلے آ رہا ہوگا تو اس چیز کو کریک کرنے کے لیے اڈابی پریمیر پرو جو 2018 ورشن ہے اس کے اندر انہوں نے آپشن دیا تھا لیکن اس کی وجہ سے ویڈیو کی سمودنس ختم ہو جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو ویڈیوز چیک کروں گا یہ میرے پاس دو سیمپلز ہیں انہیں ہم پریمیر پرو میں امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرنے پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے فریم ریٹ ہمارے پاس 11.84 اور 19.25 ہے تو یہاں سے بھی ہمیں شعور ہے کہ یہ ویڈیو فریم ریٹ ہی ہے فردر ہم ان کی پروپرٹیز میں چیک کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا با آ رہا ہے ویڈیو فریم ریٹ ڈیٹیکٹیڈ اسی طرح سے جو دوسری ویڈیو ہے ہم اسے ٹرائی کریں گے تو اس میں بھی سیم وحی کس ہے ہمارے پاس یہ بھی اس میں ویڈیو فریم ریٹ ہے تو اس چیز کو فکس کیسے کیا رہا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہی سمجھاؤں گا اس سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انہی دونوں ویڈیو کو کانسٹ فریم ریٹ پہ پہلے ہی کنورٹ کر لیا ہے تو اگر آپ ان دونوں کی پروپرٹیز میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے کہ یہ 60 فریم پاس سیکنڈ پہ ہیں اور اگر ہم پروپرٹیز میں جائیں تو یہاں پہ اس بار نہیں لکھا ہوا کہ اس میں ویڈیو فریم ریٹ ہے اب یہ ویڈیوز کانسٹ فریم ریٹ پہ شفٹ ہو گئی ہیں تو انہیں شفٹ کرنے کا بہترین جو طریق ہے اس کے لئے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ فری میک ویڈیو کنورٹر انسٹال کر لیں فری میک ویڈیو کنورٹر جب آپ انسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ جو بھی ویڈیوز چینج کرنا چاہتے ہیں کانسٹ فریم ریٹ میں آپ کو انہیں یہاں پہ امپورٹ کرنا ہوگا ویڈیوز امپورٹ کرنے کے بعد اگر MP4 ہیں اور آپ ایکسپورٹ بھی MP4 میں کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے تو آپ MP4 آرے ہیں ہاں پہ option select کریں select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو quality کے اندر custom preset set کرنا ہوگا اور custom preset کرنے کے بعد آپ یہاں setting میں جا سکتے ہیں frame size آپ original رہنے دیں تاکہ جس resolution میں آپ نے ویڈیو بنائی ہے وہ اسی resolution میں ہی رہے باقی codec H.264 بہتر ہے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسے کر سکتے ہیں تو fps کی یہاں پہ بات آ جاتی ہے تو کیونکہ میرے پاس mostly videos جو ہیں وہ up to 50 up to 60 fps recorded ہوتی ہیں تو میں اس لئے constant frame rate بھی ان کا 60 تک چاہتا ہوں لیکن اگر آپ کی ویڈیو کے frame rate زیادہ نہیں ہوتے آپ کو ویڈیو دیکھنے پہ ڈی ہو جائے گا تو آپ اسے 30 fps پہ بھی کر سکتے ہیں یا 50 تو یہ آپ کی اپنی preference ہے آپ کیا چاہتے ہیں تو مجھے 60 fps آئیے تو میں یہ option select کروں گا باقی bit rate جو ہے میں آپ کو کہوں گا یہ آپ custom کر لیں کیونکہ اگر آپ اسے auto کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو quality جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے تو ہمارے پاس normal video کا جس طرح سے bit rate یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ آپ یہ check کر سکتے ہیں maximum اگر ہم 1080p HD ویڈیو ریکارڈ کریں تو ہمارے پاس 15 mb per second تک ہی bit rate ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ہاں پہ 15,000 kb per second کر دیا ہے آرڈیو کی settings بالکل ٹھیک ہیں اب آپ اسے ok کر کے یہاں پہ اپنی directory چوز کر لیں جہاں پہ آپ یہ ویڈیوز convert کر کے save کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ convert button کو click کریں گے جب آپ کا process complete ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو new video file save ہوں گی ان کا constant frame rate ہوگا اگر اس سے related آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے like کر دیں اور channel کو subscribe کریں thank you